تو سب سے بڑا گناہ تو فرمایا اشراف باللہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا دوسرا فرمایا کہ عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی یہ بھی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو قرار دیا وہ والدین کی نافرمانی والدین کا دل دکھانا والدین کسی بات کا حکم دے رہے ہیں یا کوئی بات کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو ان کی نافرمانی کرنا اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ کا کام نہیں والدین اگر گناہ کا کام کہیں تو پھر والدین کی نافرمانی کرنی ہوگی واجب ہوگی کیونکہ اللہ تعالی مخلوق فی ماتیت الخالق باری تعالی خالق کے مقابلے میں خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرمابرداری یہ نہیں ہے لیکن مراد یہ ہے کہ والدین اگر کسی ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں کہ جو جاہز ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں ان کی فرمابرداری باجب ہے اور اگر ان کے نافرمانی کرے تو یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گورا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دو صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ نوجوان تھے انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کے شوق میں آئے ہیں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی کا شوق ہے تو ہم اس لئے اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریح ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں زندہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ انہیں مہاں جا کر ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے یعنی جہاد اس لئے فرض عین نہیں تھا بلکہ شوق میں آئے تھے تو فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو والدین کی اطاعت کرو یہی تمہارا جہاد تو والدین کی خدمت اطاعت یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور اس کے برقلاف اگر نا فرمانی کرے کوئی آدمی تو نا فرمانی کو رسول کریم فرمانی میں شرط کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ترسِ قرآن ڈاٹ کام ڈیبلی 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 ڈاٹ ترسِ قرآن ڈاٹ کام ماہ... موسکری